جنت کی جو نعمتیں ہیں ایون جو حدیث میں کیا آتا ہے اگر ایک جنت کی عورت اپنا صرف دوبتہ لہراد ہے جنت سے مطلب جنت کہاں پہ ہے واللہ ایسا کبھی اپنے سوچا کہ جنت ابھی بھی اگزیسٹ کرتی ہے جنت ابھی بھی اگزیسٹ کرتی ہے جہنم ابھی بھی اگزیسٹ کرتی ہے کہاں پہ ہے کس ڈائیمنشن میں ہے کس جگہ پہ ہمیں نہیں معلوم اس چیز کا اور اگر وہ اپنا دوبتہ لہراد ہے جو جنت کی حور ہے اس سے لے کے زمین تک سب کچھ خوشبو سے بھر جائے گا اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کو نا جیسے بجلی کڑک رہی ہوتی ہے نا اور لائٹ آ رہی ہوتی ہے تو ہل سے کہ یہ کون ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے کہاں جگہ کہ تمہاری جو جنت میں حور ہے نا تمہاری جو بیوی ہے وہ مسکر آ رہی ہے اس کے جو مسکرانی کی جو شائن ہے نا وہ تمہارے پاس آ رہی ہے اور ایبن جو اس دنیا کی جو وائیوز ہیں الحمدللہ ہماری وہ بھی انشاءاللہ کہ نیک ہوئیں اور دل میک اپ لے جنت اور وہ جنت کی حوروں کی بھی حور ہوں گی یعنی ان کے سردار ہوگی کیوں کیونکہ جنت کی حور نے تو کچھ عمال نہیں کی ہے اللہ نے نعمت تیار کی ہے انہوں نے تو روزے بھی رکھے اپنی چاسٹی کو بچایا سلکت سامنے سجدہ کیا سو دیل بھی دہ حور آف جنہ اور جیسے ہماری جو فورمیشن ہے ٹرانسفارم ہوگی آدم علیہ السلام کا قدر ٹھیک ہے وہ تھوڑی سوڑی سوڑی خوبصورتی you know six packs no hairs at all ٹھیک ہے آپ جم جائیں گے جم تو کریں گے جم تو کریں گے آپ کو انوائٹ کروں میں جانا آپ جم کے بغیر کوئی ہے وہ جو سپھالنا جو amazing ایک ریوارڈز ہیں پھر جنت میں یعنی نہانا دھونا enjoy کرنا مطلب بھوک کرنا لگنا صرف pure pleasure کیلئے ہر چیز کھانا پینا اور پھر on top of that جب سب کچھ مل جائے گا اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ تمہیں میں کچھ نمدوں یارب تمہیں جنت میں داخل جھنم سے بچا لیا اعلان ہوگا کہ آج کے بعد میں تم سے راضی اب کبھی نہ راض نہیں ہوں گا یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ آج کے بعد تم سے میں کبھی نہ راض نہیں ہوں گا یہ سننا itself کتنی بڑی نعمت ہے لیکن یہ نعمت بھی belittle ہو جائے گی اس سے اگلی نعمت میں جو بھی ان کے نفس چاہیں گے وہاں پہ ہوگا اور جو آنکھوں کی تیسٹ کے لیے ہیں اور آنکھوں کی مزے کے لیے ہیں مزید کیا ہے یہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی یاشی کر رہے ہوں گے گھوم پہ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے اور ایک کال کریں گے بلائیں گے سب کو جب لوگ آئیں گے تو آج اتا کرنے کا دن ہے کہیں گے اللہ تبیز وجوہ نا یہ اللہ آپ نے ہمارے چہروں کو روشنی کر دیا اور ہمیں جہنم کی آگ سے آپ نے بچا نہیں لیا اور آپ نے ہمیں جنتوں میں داخل نہیں کر دیا اور ہمیں اتنی لگجریت دار نہیں کر دیا اور کیا چاہیے رب ہمیں اور کیا چاہیے کہیں گے آج میں تمہیں وہ دوں گا پہلے کبھی لیا وہ نعمت اچھا پھر لوگ نا کچھ سمارٹ ہو گئے جن کو یہ نایات کا بتا ہوں گے کہیں گے یا رب اپنا اپنے پردوں کو ہٹا دیجئے آج پردوں کو ہٹا دیجئے اور پھر جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنے جو ہجاب کو ہٹائیں گے نور جنت کی جو روشنی سے بھر جائے گا سب کچھ اور وہ جو سبحانہ اللہ نعمت ہے نا وہ نعمت جنتیوں کو جنت بھی بھولا دے گی اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار اللہ تعالی کو دیکھیں گے کہ وہ مومنٹ کیسا ہوگا تو یہ امیجن نہیں ہو پاتا بلکہ دو میڈیلی بنا سوچتا ہے تو عجیب سی کیفیت تحریح ہوتی ہے اور آپ کی دیسے دماغ بند ہو جاتا ہے شٹ ڈان کر جاتا ہے جس رب نے مجھے بنایا سب کچھ بنایا اوصل رب نے جو الہ ہے ہوا الاول فلیس قبل کا شئی ہوا الاخر فلیس بعد کا شئی ملہا وہ اتنا ظاہر ہے ہوا الظاہر فلیس فاوق کا شئی وہوا الباد دن فلیس دون کا شئی یعنی سب سے پہلوں سے پہلا کچھ نہیں البدی دے انیشییٹر رب العالمین اس کے بعد اوال آخر فلیس بعد کا شئی یعنی وہ اتنا آخری ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ نہیں اللہ حبر یہ اللہ مطلب جو ہے نا الالہ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی جب دیدار کریں گے ان انسان کو اپنا وہ جو چیز ہے نا وہ الٹیمیٹ ہے اور کیا آتا ہے کہ جو کچھ جنتیوں کو اعمال کے باقدر جمعہ کے جمعہ دیدار کرائے جائے گا اور کچھ کو الفردوس والا کو دن میں دو دفعہ دیدار کرائے جائے گا یار اس شخص کے بارے میں سوچیں جو جنت نہیں پا سکے گا اور انفینٹی کے لیے محروم ہو جائے گا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکے دیکھی نہ سکے سوچیں اس شخص کے بارے کہ وہ نہیں دیکھ سکتا اپنے رب کو کبھی بھی کتنی بڑی محروم یار کتنا بڑا لوس ہے ویسے کہ انسان جس نے خالق و مالک نے بنایا اور جو اللہ رب العالمین ہے وہ کبھی اپنی کریٹر کو دیکھی نہ سکے کتنا بڑا روح سائی جائے مطلب یہ جو رگریٹ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو کبھی دیکھی نہیں سکا وہ شاید جنت میں نہ جانے سے زیادہ بڑا رگریٹ ہوگا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یعنی محبوب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اسے ملاقات کرنا چاہتے ہیں میں اس بندے کے بارے میں سوچتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ بھلائے گا پاس ساری دنیا سے الگ کر دے گا پردے میں صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ شخص ہے اللہ تعالیٰ اس کے کندوں پہ ہاتھ رکھے گا اس شخص سے کندوں پہ ہاتھ رکھے گا اور اس کو بتائے گا کہ تُو نے یہ بھی کیا تھا کیوں کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ کہیں گے جس طرح تُو دنیا میں لوگوں کے ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے راز پتا چل جائیں لوگوں کی باتیں لیکھوں پتا چل جائیں میں سب سے پہلے نشر کروں لوگوں کو بتاؤں اس میں یہ ہوگا کہ جس طرح تُو نے لوگوں کا پردہ رکھا اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا پردہ دنیا میں رکھا تھا آج میں بھی تیرے گناہوں کا پردہ رکھتا ہوں اور جا جنگ تیرے صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ ہم اللہ صلی اللہ کو دیکھیں گے پوسیبل تو اللہ کی نمی نے کہا کہ یہ تم چاند کو دیکھ سکتے ہو انہوں نے کہا جی رسول انہوں نے کہا تم اسی طرح سے بغیر کسی ہجاب کے بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ صلی اللہ کو دیکھو افرٹلس افرٹلس اچھے پھر اس کی جنت اس لائک دس شیپ یہ جو ایک پائرمیٹ کی شیپ ہوتی ہے نیچے بہت سارے لیولز ہیں کرتے کرتے اوپر کم لیولز کم لیولز کیونکہ کم ہے نا اور پھر سب سے اوپر ایک لیول ہے جو کہ الوسیلہ ہے اس کا نام الوسیلہ ہے وہ اللہ کی نمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بندے کو دیں گے کائنات میں ایک انسان اس کو دیں گے اور مجھے امید ہے کہ میں وہ شخص ہوں گا جو شخص جو امتی میری لیے اللہ سے سفارش کرے گا نا کہ مجھے وہ ملے تو اس پہ میری سفارش واجب ہے قیامت کے دن اور ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں آزان کے بعد اللہ مربحات دعوت تاما والصلاة القائم آتی محمد الوسیلہ والدرجہ رفیع اللہ کی نمی سے ان کو وسیلہ اطا کرے تو یہ جو دعا ہے نا اور الفردوس اور آلہ کا جو چھت ہے نا وہ عرش ہے فردوس کا جو چھت ہوگا نا وہ عرش عرش و رحمان ہوگا جس میں کندیلے بنی ہوئی ہیں جس میں ہولز ہیں جہاں پہ شہدار رہے ہوں گے یار وڑا سٹیٹس شہدار کا بڑا سٹیٹس شہدار کا نیکس لیول اللہ ہے رضا اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب کر رہے ہیں ابھی تو انفرچنلی ہم ہماری دعائیں ختم ہو گئی ہیں یا اللہ میں شہادت کی موت دے یا اللہ میں درتے ہیں نا اپنی موت سے بہت زیادہ ہم جس نے آنا ہی آنا اچھا دیکھیں نا وہ آئے تھے نا قرآن مجید کی اب سبحان اللہ دیکھیں ہم لوگ نا عموما جب زیادہ باتیں سن لیتے ہیں یا پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں احادیث سنتے ہیں اتنی جلدی جلدی سنتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں غور کرنے کا بھی ہمیں ٹائم نہیں ملتا اچھا کیا ہمیں پتا ہے موسیقی